بھارت نے ابنندن کو ویمان سے لے جانے کی مانگ کی تھی اس وقت کی بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے پاکستان نے ابنندن کو ویمان سے لے جانے دینے سے منع کر دیا بھارت نے یہ مانگ کی تھی کہ ابنندن کو ویمان سے واپس لائے جائے گا لیکن پاکستان نے ابنندن کو ویمان سے واپس لے جانے کی بات سے منع کر دیا یہ بڑی خبر اب سامنے آ رہی ہے اس وقت پورا دیش انتظار کر رہا ہے ونگ کمانڈر ابنندن کے واپس لوٹنے کا اٹاری واغا بورڈر پر بڑی سنکھیا میں بھارتی موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ان کے سواگت کا لیکن اس بیش بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کوشش کی گئی تھی اور وہ کوشش یہ تھی کہ سیدھے ویمان کے ذریعے ہی ابھی نندن کو واپس لائے جائے لیکن بھارت کے اس پریاز کو اس کوشش کو پاکستان نے انکار کر دیا اور پاکستان نے ویمان سے واپس بھیجے جانے کی مانگ نہیں مانی اور ایسے میں اٹاری واغا بورڈر سے ہی ابھی نندن کو واپس لائے جائے گا ابھی تک یہی جانکاری ہے لیکن بھارت کی طرف سے کوشش کچھ اور کی گئی تھی یہ بات اب سامنے آ گئی ہے بھارت کی طرف سے کوشش یہ کی گئی تھی کہ ویمان کے ذریعے ہی سیدھے ابھی نندن کو پاکستان سے بھارت لائے جائے لیکن پاکستان نے اس بات کو نہیں مانا اس سے انکار کر دیا پاکستان پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم اٹاری واغا بورڈر کے راستے سے ہی ابھی نندن کو سکوشل بھارت واپس لوٹائیں گے لیکن بھارت چاہتا تھا کہ سیدھے ویمان سے ہی ابھی نندن کی واپسی بھارت میں ہو پائے ڈلی میں ہو پائے ہم لگاتار صویرے سے آپ سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دراصل ایک موقع کی تلاش میں ہے اٹاری واغا بورڈر کے راستے ابھی نندن کو واپس بھیج کر وہ دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ وہ شانتی کا دوت بن گیا ہے وہ شانتی چاہتا ہے وہ بھارت سے باتچیت چاہتا ہے اور وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایک ایسا قدم ہے پاکستان کا جو بتاتا ہے کہ بھارت اب بھارتہ کی ٹیبل پر آئے لیکن بھارت کا پریاست کیا تھا یہ جاننا ضروری ہے بھارت کا پریاست تھا کہ پاکستان میں موجود ابھی نندن کو سیدھے ویمان کے ذریعے بھارت لائے جائے لیکن اس مانگ سے پاکستان نے اتفاق نہیں رکھا پاکستان نے اس مانگ کو ماننے سے انکار کر دیا ستہائیس فروری کو ایف سکسٹین مار گرائیا تھا ونگ کمانڈر ابھی نندن نے لیکن ان کا بھی پلین کریش ہوا اور اس کے بعد وہ پیوکے کے علاقے میں پیراشوٹ کے ذریعے اتر پائے اور اس کے بعد سے وہ پاکستان کے پاس ہیں بھارت کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کسی بھی طرح کا مول بھاو اس بات کو لے کر کے نہیں ہو سکتا ہے بینہ کسی شرط کے ابنندن کو واپس کرنا ہوگا جنیوہ کنونشن کی شرطوں کو پاکستان کو ماننا ہوگا اور ایسے میں 48 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کو جھکنا بھی پڑا یہ کہنا پڑا کہ ابنندن بھارت واپس لوٹیں گے سکوشل بھارت واپسی ہوگی یہ پاکستان کا اپنا ڈر تھا ابنندن کو اسلام آباد سے لاہور لائے گیا ہے تازہ جانکاری یہ ہے لیکن بھارت کی مانگ تھی کہ سیدھے ویمان کے ذریعے ہی انہیں بھارت لائے جائے ڈلی لینڈ کیا جائے لیکن اس بات کو پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا فیلال کی جانکاری یہ ہے کہ اسلام آباد سے لاہور لائے گیا ہے ابنندن کو اور ایسے میں جو جانکاری اب تک ہمارے پاس ہے چار بجے کا وقت دیا گیا تھا چار بجے کا وقت دیا گیا تھا جب اٹاری واگا بورڈر پر ابنندن کو لائے جائے گا اور ساکوشل ان کی بھارت واپسی ہو جائے گی لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اٹاری واگا بورڈر سے کس طرح سے بھارتیوں میں زبردست جوش ہے دیشواسی ان کا انتظار کر رہے ہیں ڈھول نگاڑوں کے ساتھ تیرنگوں کے ساتھ لیکن جو فیلال جانکاری ہے وہ یہ کہ اسلام آباد سے لاہور لائے گیا ہے بھارت کی کوشش کچھ اور تھی بھارت چاہتا تھا کہ سیدھے ویمان سے ہی انہیں دلی لائے جائے بھارت لائے جائے لیکن اس بات کو ماننے سے پاکستان نے انکار کر دیا ہے حالانکہ پاکستان بادے ہے جنیوہ کنونشن کی شرطوں کے تحت کہ اسے جل سے جل ابنندن کو واپس سوپنا ہوگا وہ برا برطاب نہیں کر سکتا ابنندن کے ساتھ اور کل پاکستان کے پردھان منتری نے ان کی سنسد میں اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ ہم شانتی کے سندیش کے تحت ابنندن کو بھارت واپس بھیج رہے ہیں کل یعنی کہ یہ بات کل کہی تھی آج کے لیے شکروار کے لیے تو ایسے میں آج انتظار ابنندن کا کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان نے ابنندن کو ویمان سے لے جانے کے بعد سے انکار کر دیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان دراصل اس میں ایک افسر تلاش رہا ہے کہ جب اٹاری واقع بورڈر کے راستے ابنندن واپس بھارت لائے جائیں گے اور میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئیں گی دنیا میں ایک سندیش جائے گا کہ دیکھئے پاکستان نے تو شانتی کا سندیش دیا ہے پاکستان نے تو ونگ کمانڈر ابنندن کو سکوشل بھارت واپس لوٹا دیا ہے تو بھارت کو بھی اب سیمبرت لینا چاہیے لیکن پاکستان یہاں بھول میں ہے جب تک آتنگ کی فیکٹری کا سمول بناشت نہیں ہوگا بھارت کی سینہ کی طرف سے صاف طور پر پریس کونفرنس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے آپریشن بند نہیں ہونے والے ہیں لیکن بھارت کی مانگ بڑے صاف طور پر پاکستان سے تھی کہ ویمان کے ذریعے سیدھے ابنندن کو بھارت واپس لائے جانا چاہیے جس بات کو ماننے سے پاکستان نے انکار کر دیا ہے یہ جانکاری اب تک سامنے آئی ہے اسلام آباد سے انہیں لاہور لائے جا چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ گھنٹوں کے بھیتر انہیں اٹاری واغہ بارڈر پر بھی لائے جائے گا جہاں سے ان کی بھارت سکوشل واپسی ہو جائے گی اٹاری واغہ بارڈر پر بڑی سنکھیا میں دیشواسی اس وقت موجود ہیں ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ہاتھ میں تیرنگا لیے منیش زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش بھارت کی کوشش تھی کہ سیدھے ویمان کے ذریعے پاکستان سے بھارت لائے جائے ابنندن کو لیکن پاکستان اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا انکار کر دیا اس نے سیدھے ویمان کے ساتھ میں جب بھی اس نے پائلٹ ایسے میں جانتے لائنن کرتے ہیں چوٹ کے کافی سمبھاؤنا ہوتی ہیں بھارت کو بھی لگ رہا ہے کہ جس طرقے سے حالا دکھ رہے ہیں ابنندن کی میٹکل جو فٹنیس کا پریارٹی پہلے ہونا چاہیے اور اس بھی ریزن در بھارت نہیں چاہتا تھا لیکن پاکستان نے وہ چیزیں نہیں کی اور ابھی جو ہے یہ بات تامنے آ رہی تھی کہ جو باغہ باغہ رہے وہاں پہ جو بیٹن ریز ہوتی ہے وہ سیرمنی ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن ایک پاس بتا ہے کہ سیرمنی جا رہی ہے سیرمنی ہوگی لیکن بھارت کی کوششت یہ ہی ہوگی کہ جیسے ہی نندن بھارت کی جمعیں آئیں گے ان کو تراند دلیل آئے جائے گا ایر فورس کے سپیشل پلین کے ذریعے اور ان کی پہلے میڈکل جانچ ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خالات ہیں اکسر ہے دیکھا جاتا ہے کہ سچوشن میں زیادہ جروری ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم دیا جائے اور ریکاوری کرنے میں وقت لگتا ہے تو یہ سارے پوریمنٹیز ہونی ہے